بھارت افغانستان کی پاکستان کے خلاف آبی جاریت جاری ہے پاکستان کے مشرقی اور مغربی ہمسائیم عمالک بھارت اور افغانستان پاکستان کو کمزور کرنے کی غرض سے آبی جاریت کو بطور ہتھیار کے استعمال پر ایک ہو گئے افغانستان میں ڈیمو کی تعمیر کے حوالے سے بھارت اور افغانستان کے درمیان ماضی کے محایدوں پر دوبارہ سے عمل درامت پر اعتفاق رائے ہو گیا ماضی میں پاکستان کا اصلی دشمن بھارت پاکستان کے خلاف آبی جاریت کو استعمال کر کے ہمارے دریاؤں کو خوشک اور ہماری ذرات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا گیا بھارت کے بعد اب افغانستان بھی آبی ہتھیار کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت جو کہ بینر و قامی سطح پر غیر تسلیم شدہ ہے دریائے کنڈر پر ہائیڈل پاور کے منصوبے کو آگے بڑھا رہی ہے اس حوالے سے ماضی کی افغان حکومت اور بھارت کے درمیان افغانستان میں مختلف دریاؤں پر ڈیموں پر دریاء تعمیر کیے گئے ہیں کہ افغان طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سرد مہریکہ شکار ہو گئے تھے مگر افغان نیوز ایجنسی خامہ پریس کے مطابق افغان حکومت نے قابل میں شاتور ڈیم کو مکمل کرنے کے لیے بھارت کو درخواست کر دی جو بھارت نے قبول کر لی ہے افغانستان میں ڈیموں کی تعمیر کے حوالے سے افغان ترجمان زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے پانی کا انتظام کرنا ہے چاہے وہ کنٹر ہو یا فراب افغان آبی جارہیت سے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ ایران بھی متاثر ہو رہا ہے دریائے ہل بند ایران اور افغانستان کے لیے پانی کا بنیادی ذریعہ ہے جو کہ افغان ایران سرحد کے دونوں طرف کے لاکھوں لوگوں کے لیے ضروری ہے مگر افغان حکومت کے رویے کی وجہ سے یہ وجہ تنازے بن چکی ہے کیا افغان طالبان ہمسایہ ممالک کے لیے دہشت گردی اور آبی مسائل پڑا کرنے کے بجائے مصبت انداز میں مسائل کو مل کر حل کرنے کی کوشش کریں گے یا اپنی ہٹ درمی اور منمانی کے حصول پر عمل پیرا رہیں گے